بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کا عمل کرنے کا اور آنگے پہنچانے کا عطا فرمایا یقینا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت کے اندر بہت سارے لوگ اپنے اپنے دنیاوی کاموں کے اندر لگے ہیں اپنی اپنی مصروفیات کے اندر لگے ہیں دنیاوی کاموں کے اندر مشغول ہیں کچھ لوگ وقت کا زیادہ کر رہے ہیں کچھ لوگ وقت کو استعمال کر رہے ہیں لیکن دنیاوی مقاصد کے لیے چند روپوں کی خاطر اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان تمام لوگوں میں سے جو لوگ اپنے وقت کا استعمال دین کو سیکھنے کی خاطر کر رہے ہیں قرآن کو سیکھنے کی خاطر کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے اپنے وقت کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے صحیح ترین طریقے کو سیکھ سکیں جو کہ اسلام کا طریقہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار ان لوگوں میں سے کیا جو لوگ دین کو سیکھنے کی خاطر اپنے وقت کا استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے صحیح سمجھتا فرمائے چلیں جی لاس لیسن کے ادر ہم نے آیت نمبر سکسٹی ون کبر کی تھی صورت النور کی آج کے لیسن کے ادر انشاءاللہ ہم آیت نمبر سکسٹی ون سٹارٹ کریں گے بسم اللہ انما بے شک المؤمنون مومن تو الذین وہ ہیں جو آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر ورسول ہی اور اس کے رسول پر وعیدہ اور جب کانو وہ ہوتے ہیں معاہو آپ کے ساتھ على امر کسی کام پر جامع اجتماعی لم نہیں يدھبو وجاتے حتی یہاں تک يستعذنوہو وہ اجازت لے لیے جائیں ان اللہ بے شک وہ لوگ جو يستعذنون کا وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے اولئے کا یہی لوگ ہیں اللہ بے شک وہ جو يؤمنون ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر ورسول ہی اور اس کے رسول پر فَإِذَا پھر جب استعذنو کا وہ اجازت مانگے آپ سے لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کے لیے فَإِذَن تو اجازت دے دیجئے لِمَن جس کے لیے شئتہ آپ چاہے منہم ان میں سے وستغفر اور بخشش مانگیے لہم ان کے لیے اللہ اللہ تعالیٰ اِنَّا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ غفورن بہت بخشنے والا رحیمن نہایت رحم کرنے والا ہے اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اصول بیان کیے ہیں لیڈرشپ کے کچھ اصول بیان کیے اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ گیدرنگ میں رہنے کے اصول بیان کیے کہ جب تم لوگوں نے اکٹھے رہنا ہے تو کس طریقے سے چلنا ہے جب تم نے گورنمنٹ قائم کرنی ہے تو اپنے سسٹم کو کس طریقے سے چلانا ہے یا گورنمنٹ نہ بھی قائم کرو تم چار پانچ لوگ کٹھے ہو دو سے زیادہ لوگ کٹھے ہو تو وہاں پر تم لوگوں نے کس طریقے سے چلنا ہے کس کی بات کو ماننا ہے کس کی بات کو نہیں ماننا ان باتوں کا ذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا حکم یہ دیا کہ مومن تو ایمان والے تو وہ لوگ ہیں لوگوں میں سے ایمان والے تو لوگ وہ ہیں جو کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی کام کے لیے کٹھے ہوتے ہیں تو وہاں سے بغیر اجازت کے نہیں اٹھتے اسے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کر کے داخل ہونے کا حکم دیا اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب یہاں سے اٹھ کے جانا ہے تب بھی اجازت لے کے جانا ہے یعنی داخل ہوتے بھی اجازت لنے ہیں اور یہاں سے نکلتے وقت بھی اجازت لے کے جانا ہے ان دونوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت کا حکم دیا رمیہ کے مومن لوگ تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے لیے ان کو بلاتے ہیں یا وہ کسی کام کی خاطر اللہ کے رسول کے پاس موجود ہوتے تو بغیر اجازت کے اٹھ کے نہیں جاتے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کسی خاص مقصد کے لیے لوگوں کو اکٹھے کرتے تھے مشابرت کرنی ہوتی اس طرح خیبر کا موقع آیا یا جس طرح سے خندق کا موقع آیا آپ علیہ السلام نے تمام لوگ کو اکٹھا کیا مشورہ کیا کہ بتاؤ بھی کیا کرنا چاہیے عالمِ کفر اکٹھا ہو کے جنگ کے لیے آگئے اب کیا کرنا چاہیے لوگوں نے کچھ مشورہ دیا کچھ لوگ جذباتی تھے اور بڑے قوت والے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم باہر نکلیں گے ہم جا کے لڑیں گے ہمیں اللہ تعالی نے موقع دیا شہادت کا یا ہم شہادت لے کے لوٹیں گے یا پھر ہم غازی بن کے زندہ واپسی آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کسی صورت بھی بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں آپ حکم دیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ چلنے والے بنیں تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے ہمیں دفاع کرنا چاہیے اپنا ہمیں اپنی چونسی ہے وہ باؤنڈری سیٹ کر کے ہمیں اپنا ڈیفنس کرنا چاہیے تو ایک صحابی کی بات اور عمل ہوا جو کہ ان کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے انگیت خندق خود لی جائے اس خندق کے ذریعے سے اپنے حفاظت کی جائے اب یہ وہ مشورہ تھا جس مشورہ بھی عمل کیا گیا اب یہ مشورہ کس طریقے سے آیا تمام لوگوں کے اکٹھا کرنے سے اب اگر بغیر اجازت کے لوگ اٹھ کے چلے جاتے کوئی کہتا ہے میرا فلاہ کامہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ بغیر مقصد کے لیے بغیر مقصد سے اٹھ کے جانے لگ جاتے اور بغیر اجازت کے جانے لگ جاتے تو یہ مشورہ کس طریقے سے ہوتے کس طریقے سے سارے فیصلے تیب آتے اس لئے حکم یہ دیا جب بھی امیر تمہیں کوئی فیصلہ دے امیر سے مراد لیڈر امیر سے مراد غریب یا امیر یہ اردو کا امیر نہیں یہ عربی کا امیر ہے امیر سے مراد گیا ہے کہ لیڈرشپ کہ جب بھی لیڈرشپ تمہیں کسی مقصد کے لیے اپنے پاس بلائے کسی فیصلے کے لیے کسی مشورے کے لیے اپنے پاس بلائے تو ان کے پاس جاؤ تو جاتے ہوئے بھی اجازت لے کے جاؤ اور جب وہاں سے واہر نکلنا ہے تب بھی اجازت لے کے جانی ہے اور جب تمہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یعنی لیڈرشپ کو حکم دیا کہ اگر کوئی شخص تم سے اپنی اجازت طلب کرے کہے کہ یار میرا فلاں کام ہے امپورٹنٹ مجھے جانا چاہیے تو اللہ تعالی نے اختیار دیا لیڈرشپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں پر موجودگی بڑی ضروری ہے اب اگر وہ اجازت طلب کر رہا ہوگا تو وہ لیڈرشپ جانتی ہے کہ بھئی اس بندے کے بغیر ہمارا کام نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ اس کو اجازت نہیں دیں گے لیکن اگر اس کے بغیر کام ہو سکتا ہوا تو وہ کہیں گا ٹھیک ہے جی چلے جاؤ تو یہ ہے کہ جس کو چاہو اجازت دے دے اور جس کو چاہو اسے روک لو تو یہ اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ اب اس میں ایک اور بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اجازت مانگنے پر اجازت مل جانا جانے کی ٹھیک ہے لیکن یہ بہتر عمل نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ آپ دین کے معاملات کے اوپر اپنی دنیا کو جونسے نا وہ پریورٹائز کر رہے ہیں اپنی دنیا کو فوقیت دے رہے ہیں اپنی دنیا کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں تو دین کے معاملات کے اوپر دنیا کو اہمیت نہیں دینی چاہیے کیونکہ اصل کیا ہے ہمارا؟ اصل یہ ہے آخرت یہ دنیا پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سو سال ہے یا چند سال اوپر حد کوچھ چلا گیا کوچھ لانگ مار لی کسی نے تو وہ چند سال اوپر گزار لے گا اس سے اوپر کدھر جائیں گے؟ جانا تو آخر قبر میں قبر میں جب جائیں گے تو اس کے بعد جو آخری زندگی ہوگی جو آخرت کی زندگی ہوگی وہی اصل میں زندگی ہے جس کے اندر کوئی ٹائم لیمیٹر نہیں ہوگی یہ ٹائم وہاں پر ایگزیسٹ ہی نہیں کرے گا وہاں پر وقت ایگزیسٹ ہی نہیں کر سکتا وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ یہ اتنے دن گزر گیا ہے اتنے جو سانے گھنٹے گزر گیا اب کوئی چیز نہیں ہوگی بس وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے اب بس سسٹم چل رہا ہے اور وہ جس سسٹم پر چل پڑا چیزیں اسی سسٹم پر چلتی رہیں گی پھر فرمایا کہ ان اللہ غفر رہیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے آگے آیت نمبر سکسٹی تھری کے اندر بیان فرمایا کہ لا تجلو نا تم بناو دعاء بلانا الرسولی رسول کا بینہ کم آپس میں دعائی بلانے مانند بلانے کے بعضی کم بعض تمہارے بعضاً بعض کو قد تحقیق یعلمو جانتا ہے اللہ اللہ تعالی اللہ ان کو جو یہ تسللونا کسک جاتے ہیں من کم تم میں سے لباداً آڑ لیتے ہوئے فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ پس چاہیے کہ ڈھنے وہ لوگ جو یخالفونا مخالفت کرتے ہیں عَنْ عَمْرِهِ اس کے حکم سے عَنْكَةُ سِيبَهُمْ پَحْنچَهُنَهِ فِتْنَةُنْ کوئی ازمائش عَوْ يَا يُسِيبَهُمْ پَحْنچَهُنَهِ عَذَابٌ عَذَابٌ عَلِيمٌ دَرْدْنَاكُ اب اللہ تعالی ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگ آپس میں جس طریقے سے ڈسکشن کرتے ہو وہ اس کا ایک طریقہ کارلگ ہوتا ہے لیکن جب رسول کے ساتھ بات کرنی ہے یا لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنی ہے یا استاد کے ساتھ بات کرنی ہے یا وہ بڑا شخص جو آپ کو لیڈ کر رہا ہے اس سے جب بات کرنی ہے تو اس سے بات کرنے کا انداز علاق ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ اس کو ڈریکٹ اس کے نام سے نہیں بکارنا یعنی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا محمد اس طریقے سے نہیں بلانا ان کو بلانا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سینا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا طریقہ کار کیا تھا وہ جب ہی آپ علیہ السلام کو مخاطب کرتے تھے وہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میرا یہ جنسان مشور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میں یہ بات ارض کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی بات کا آغاز ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب اس طریقے سے کر کے کیا کرتے تھے تو اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو باعزت طریقے سے لینا احترام کے ساتھ لینا یا رسول اللہ کیا کے بکارے یا نبی اللہ کیا کے بکارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کے بکارے یہ سابقے اور لاکے لگانا یہ ضروری چیزیں درود بھیجنا یہ ضروری چیزیں پھر یہ ہے کہ اگر رسول تمہیں اپنے پاس بلائیں اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اگر رسول تم لوگ کو اپنے پاس بلائیں تو اس کو عام لوگ کی طرح بلانا نہ سمجھو کہ یار فلان شخص بلانا رہا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اگر تو مجھے ٹائم ملا تو میں چلا جوں گا نہیں تمہیں نہیں جاؤں گا اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا رسول اگر بلائیں تو وہاں پہ جانا ہی جانا ہے کیوں؟ کیونکہ رسول کا بلانا یہ بڑھی اہمیت کا حمل ہے کسی طریقے سے لیڈرشپ کا بلانا وہ کوئی فضول وجہ سے نہیں بلائیں گے بیٹھ کے بس خوابے گھانے کے لئے یا بس آپس میں جن سے ہے وہ وقت بیتانے کے لئے نہیں بلائیں گے وہ جب بھی بلائیں گے کسی ضروری کام سے بلائیں گے وہ جب بھی بلائیں گے کسی اہم کام سے بلائیں گے وہ جب بھی بلائیں گے کسی چیز پر ڈسکشن کرنے کے لیے بلائیں گے وہ جب بھی بلائیں گے کسی چیز کے اوپر فیصلے لینے کے لیے بلائیں گے مشورے لینے کے لیے بلائیں گے تو ہمیشہ لیڈرشپ کی بات کو ترجیح دینی چاہیے اسی طریقے سے آپ کسی بھی معاملہ کے اندر کوئی گھر کا بھی سربراہ ہے جب بلائے گا آپ کو فضول نہیں بلائے گا آپ کو کسی ضروری بات سے بلائے گا آپ کے کورس کی انچارج ہیں جب آپ کو مخاطب کریں گے بلا وجہ نہیں کریں گے انہوں نے گپیں تھوڑنا لگانی انہوں نے بیٹھ کے کوئی امپورٹن ڈسکشن کرنی تب بلا رہے ہیں اسی طریقے کوئی میٹنگ رینج کی جاتی ہے تو اس کا ہی مقصد یہی ہے کہ وہ بڑی امپورٹن چیز ہوگی تب ہی تو بلا رہے ہیں اجر وائز کیوں بلائیں گے وہ اسی طریقے سے گورنمنٹ لوگوں کو بلاتی ہے تو گورنمنٹ لوگوں کے پر چاہیے ان کو فرج ہے کہ وہ جائیں کیونکہ گورنمنٹ فضول کام کے لئے نہیں بلانا کسی اہم مقصد کے لئے بلانے پھر میں قد یعلم اللہ اللہ لذین یتسللون منکم لیوازہ رمائے کے تحقیق جانتا ہے اللہ تعالی ان کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ہار لیتے ہوئے اب ہوتا یہ تھا کہ مسلمان کسی امپورٹن مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں پر کوئی اگر مسلمان شخص کھڑا ہوتا تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں فلاہ کام کے لئے جانا کیا میں چلا جاؤ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجاز دے دیتے تھے وہ چلا جاتا تھا تو اس کے پیچھے کچھ منافقین جان چھڑو آنے کے لئے اپنی کہ یار کتھے آگے بیہ گیاں پتہ نہیں کیڑے کمی بیہ گیاں اس طریقے کے جب وہ باتیں ذہن کے اندر لے کے آتے تھے یہ ہماری پنجابی زمان کے امرے اس طریقے سے ہی کہتے ہیں جب وہ اس طریقے کی باتیں ذہن کے اندر لے کے آتے تھے تو وہ ہمیشہ ان کا دل ہوتا تھا کہ یار ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں کہ ہمیں نہ کسی کام ہمارے ہمارے ذہن میں کوئی کام نہ لگا دیا جائے ہمیں کوئی کام جو ان سے نا وہ اسائن نہ کر دیا جائے ہمیں کوئی اسائیمنٹ اسائن نہ کر دی جائے ہم یہاں سے فرار ہو جائے تاکہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا لوگوں کے پیچھے کھسک کے نکل جاتے پس چاہیے کہ وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دھریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے اللہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی وعید سے جو ان سے وہ دھریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ان سے ہے وہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیں جس طرح کی حرکتیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی مسئبت کے اندر ڈال دیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی عزمائش کے اندر ڈال دیں اس طرح کی چیزوں سے بچے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تو اس نے پھر نکلنے کا رستانی ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے عزمائش کے اندر ڈال دیا فتنے میں ڈال دے پھر بچت نہیں ہو سکتی پھر جو ان سے ہے وہ مسئیبت ہی مسئیبت ہے تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے گریز کرنا چاہیے کہ انسان ایسی حرکتیں اور وہ مسلسل کرتا جائے کانٹیوزلی کرتا جائے کانسٹنٹلی کرتا جائے ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آگے تو کدھر جائیں گے کس کے پاس جائیں گے کس سے جا کے مانگیں کس سے جا کے فریاد کریں اور اللہ کے لحصول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فرمایا کہ تم لوگ جو ان سے ہے جب کسی علاقے کے اندر برائی پھیلے تو اس علاقے کے اندر برائی کو روکو اسی طریقے سے قرآن مجید کے بار اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ اس بارے کے اندر بقاعدہ ایک آیت ناجل کی کہ اس عذاب سے ڈرو جو عذاب تم میں سے کسی خاص قسم کے گناہگار لوگوں پر نہیں آئے گا بلکہ سب لوگوں پر آئے گا کیوں کیونکہ جو لوگ گناہگار نہیں تھے نیک عمل کرتے تھے وہ صرف خود کرتے تھے لوگوں کو روکتے نہیں تھے برائی سے نہیں روکتے تھے نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے اسی طریقے سے خود نیکیاں کرتے جانا لوگوں کو نیکی کی طرف نہ لے کیانا خود برائیوں سے بچتے جانا لوگوں کو برائی سے نہ بچانا یہ بھی خطرناک ہمارے یہ بھی گناہ کے اندر ملوث ہونا ہے خود گناہ نہ کرنا لوگوں کو کرتے دینا خود نہیں کر رہے بھی لوگوں کو بھی روکے نا آپ لوگوں کو بھی چاہتے ہیں کہ لوگ بھی جو ان سے ہے وہ جنم کی آگ سے بچیں اللہ کے اللہ تعالی نے قرآن جو یہ فرمائے نا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے قریبی لوگوں کو جنم کی آگ سے بچا لو کیسے بچانے کیا وہ گر رہے ہیں اس طرح گودیم اٹھا لینا بچانے اسی طریقے سے کبھی ان کو طرف دین کی بات پہنچائیں ان کی طرف حق بات پہنچائیں ان کی طرف اچھی باتیں پہنچائیں قرآن و حدیث کی باتیں پہنچائیں تاکہ ان کو پتا چلے کن باتوں کے پر عمل کرنا ہے کن باتوں سے رکن ہے یہ وہ عمل کریں گے تب ہی تو وہ جہنم کی آگ سے بچیں گے آگے بیان فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ یہ یاد رکھے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے یہ آیت غالباً آخری آیت ہے سورة نور کے آخری آیت ہے اور آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اللہ خبردار ہو جو لوگو اناؤنس کر دو لوگوں کو یہ ایک الارمنگ چیز ہے الارمنگ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر ذالہ تصور کر ریکال کر رہے ہیں شروع سے سورة نور کو اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں کی طرف ہمیں جو اسے نہ بولایا ہمیں زنا سے روکا ہمیں جن سہب بوتان سے روکا ہمیں تحمد سے روکا ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کو حکم دیا ہمیں اپنے پردے کا حکم دیا ہمیں اپنے لباس کی خیال کرنے کو حکم دیا ہمیں اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے کو حکم دیا ہمیں حکم دیا کہ ہم بغیر اجاد لوگوں کے گھروں میں نہ جائے ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں کی طرف جھانکے نہ ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ان چار چیزوں کو پورا کریں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کی باتوں کو بغیر تحقیق آگے نہیں پہنچاتے جاؤ اور بری باتوں کی طرف کنٹریبیوٹ نہ کرو ہمیشہ تعاونو للبری والتقویٰ کرو ولا تعاونو للعثم والدوان اور نیکی کی طرف دعوت دو برائی سے روکو یہ کام کرنا ہے نہ کہ تم نے برائی کی طرف دعوت دینا اللہ تعالیٰ نے کہا لا خبردار ہو جاؤ لوگوں اب الارمین بات آگئی ہے اِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے اوپر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہے تم اگر زنا کرو گے یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم اگر بہتان لگاؤ گے یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس بندے نے تحمت لگائی کس بندے نے گناہ کی ہے تم اگر کسی کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری نظر کے پیچھے سوچ کون سی ملوث ہے کسی طریقے سے اگر کسی کے گھر داخل ہو رہے ہو تو کس نیت کے ساتھ داخل ہو رہے ہو یہ نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسی لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی بخاری کی حدیث فرمایا اِنَّمَلِ عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ عَمَالُ کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے اور نیت کا تعلق دل کے ارادے کے ساتھ ہے اور دل کے ارادوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے اوپر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہے کہاں جاؤ گے بچ کے کو گناہ کرو گے تو کدھر جاؤ گے نکل کے کہاں پہ جائیں گے اس جگہ پہ جا کے گناہ کریں جو جگہ اللہ تعالیٰ کی نہ ہو اللہ کی زمین نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کمی بھئی کدھر جائیں گے بچ کے جاں کہاں پہ چکتے ہیں کسی پہ ظلم کریں گے تو کہاں جائیں گے بچ کے ظلم کا بدلہ تو چکانا پڑے گا کسی کے ساتھ برا رویہ کرتے ہیں تو کہاں جائیں گے بچگے برا رویہ کا بدلہ دینا پڑے گا یہ سارے عمل اللہ تعالی نے ہمیں بڑے کلیر لیوازی طریقے سے بیان کر دیئے پھر میں قد یعلم ما انتم تحقیق وہ جانتا ہے وہ جو ہو تم علیہ جس پر اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم کس چیز کے اوپر قائم ہو کس نظریہ پہ کس بات پہ کس حقیبے کے اوپر قائم ہو اللہ تعالی ہر بات کو جانتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری سوچ کے ہے اللہ تعالی جانتا ہے تمہارا ارادہ کے ہے اللہ تعالی جانتا ہے تمہارے دل کے اندر کے ہے اللہ تعالی جانتا ہے تم ایمان کے حالت میں ہو یا کفر کی حالت میں ہو اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم خیر کی طرف جانا چاہتے ہو بد کی طرف جانا چاہتے ہو اللہ تعالی جانتا ہے تم ہدایت کے طلبگار ہو یا شر کو پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم رحمان کے بندے ہو یا شیطان کے ساتھ ہی ہو یہ اللہ تعالیٰ سب باتیں جانتا ہے تو لہٰذا جو مالک ہر چیز جانتا ہے اس مالک سے کچھ چھپائی نہیں جا سکتی وہ جب چھپائی نہیں جا سکتی تھی پھر یہ سوچ بھی نہیں ہونے چاہیے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا پھر فرمایا کہ اور یہ یاد رکھو لوگوں الارمنگ باتیں اور یہ نا آپ ذرا خبردار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ٹینڈیو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے وہ وارن کر رہے ہیں لوگوں بچ کے رہنے ہیں میرے سے کچھ چھپ نہیں سکتی اور اگر تم نے جو بھی کیا تو یاد رکھو آنا تم نے میرے پاس ہے یوما یرجعونہ تم نے میری طرف لوٹ کی آنا ہے تم نے میری طرف پلٹ کی آنا ہے آنا تم نے میدان محشر کے اندر میرے سامنے کھڑے ہونا ہے تم نے جو کھڑے ہونا ہے تراغ میں نے لگانا ہے اس حابتہ میں نے کرنا ہے تو پھر کدھر جاؤ گے بچ کے میں بتاؤں گا اس لئے میں تم نے فلاں فلاں عمل کیوں کیا تھا میں بتاؤں گا تم نے فلاں بندے پر زیادتی کب کی تھی میں بتاؤں گا تم نے فلاں بندے کا دل کب توڑا تھا میں بتاؤں گا تم نے فلاں موقع پر زنا کب کیا تھا کیوں کیا تھا کیسے کیا تھا میں بتاؤں گا فلا بندے کے ساتھ رویہ تمہارا جو اسے تھا وہ برا تھا کیوں تھا کیسے تھا یہ تم نہیں بتاؤ گی اس دن یہ رب بتائے گا اور پھر رب فیصلہ کرے گا رب سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گا رب بتائے گا کہ اب تمہیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی بتائیں گے لہٰذا بچو ان چیزوں سے جن چیزوں کے بطلق کل قیامت کے دن تم سزا کے حق دار بن سکتے ہو جن چیزوں کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکتے ہیں ان چیزوں سے بچو واللہ بکل شہین علیم اللہ تعالی نے سارے کے ساری سورت کے اندر احکامات دیئے حکم دیئے پھر انہوں نے حکم کے بعد اینڈ کی آیت کے اندر اینڈ کے چند الفاظ اللہ تعالی نے بیانے کے فرمائے واللہ بکل شہین علیم اللہ تعالی ہر بات کو جانتا ہے جو میں نے سارے حکم دیئے ان حکم پر کون کن عمل کر رہا ہے کتنا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اس سورت کو کس بندے نے کس نظریہ سے پڑھا کیا سوچ رکھتے ہوئے پڑھا اور سورت کو پڑھنے کے بعد عمل کے اندر کیا باتیں ہیں یہ یاد رکھو اللہ تعالی ہر بات کو جانتا ہے عمل کس نے کیا کتنا کیا کیسے کیا کیسے نہیں کیا اس سب باتیں اللہ تعالی جانتا ہے جو ذات ہر چیز جانتی ہے اس ذات سے ڈرنا چاہیے یہ دنیا کا اصول ہے نا ہم گناہ تب نہیں کرتے جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلا بندہ ہمارے اس عرکت کے بارے جانتا ہے ہم اس بندے کے سامنے گناہ نہیں کرتے اس بندے کے سامنے وہ الٹی سیدھے عرکت نہیں کرتے ہمیں پتا ہو نا کہ میری یمہ جان کو پتا لگ جانا ہے اس بات کا تو میں کبھی وہ کام نہ کروں گا مجھے پتا ہو نا میرے بوس کو پتا لگ جانا ہے میں کبھی بوس کے سامنے وہ عرکت نہیں کروں گا جب ہمیں پتہ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے کہ میں جانتا ہوں سب کچھ میرے علم کے اندر سب کچھ ہے تو پھر بھی ہم کیے جا رہے ہیں کیوں کیے جا رہے ہیں صرف یہ سوچ کے ساتھ کہ شاید ہمارے کئی سکس سینس کے اندر وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے پیچھے بیٹلیشن کے اندر کہ شاید اللہ تعالیٰ نہیں جان رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا بھائیوں ان چیزوں سے بچے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے عالم بعمل بنائے اور اس کے بعد اس کو آگے پہنچانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے اور قرآن و سنت کو اپنے دلوں کے اندر بسا لینے اور اپنے عمل کے اندر ڈھال لینے کی توفیق عطا فرمائے میں نے جو کچھ ہی بیان کی ہے اس پوری صورت کے اندر اس میں بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی کوتائی ہوئی ہے تو میرے طالب علمونے کی پختہ دلیل ہے اور اگر کوئی صحیح بات ہوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے سبحانک اللہ و بحمد کشد لا الہ الا انت صبرت و علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ